رائٹ ہیڈ آف کانٹینٹ ایم بی سومرو ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بڑی دلچسپ خبر وہ لے کر آئے ہیں خبر یہ ہے کہ موجودہ قومی اسیملی کے مدت میں ایک سال تک کی توسیع کے امکانات قانونی اور آئینی طور پر موجود ہیں سرٹن سرکمسٹانسز میں ہی یہ کیا جا سکتا ہے رپورٹ ہے ہمارے پاس؟ رپورٹ دیکھتے ہیں جلد الیکشن کا مطالبہ مگر تحریک انصاف رہنماؤں کا خطشہ کچھ اور ممکنہ طور پر الیکشن اپنے وقت سے بھی آگے لے جانے کی بات لیکن ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں اہم سوال موجود اس حملی کی مدت میں ایک سال کی توسیع خصوصی ہنگامی حالات پیدا ہونے کی صورت میں ہی ممکن ہے جس کے لیے صدر مملکت کا کردار فیصلہ کن ہوگا یعنی آئین کے آرٹیکل 232 کی مدد جس کو آئین میں ایمرجنسی یا ہنگامی احکامات کے نام سے شامل کیا گیا ہے آرٹیکل 232 کی شک ایک کے مطابق اگر صدر پاکستان مطمئن ہوں کے ہنگامی صورتحال موجود ہے یا داخلی خلفشار کی بنا پر خطرہ لاحق ہے تو ہی صدر ایمرجنسی کا اعلان کر سکتا ہے اور اس صورت میں انتخابات ایک سال یا کچھ وقت کے لیے موخر کیے جا سکتے ہیں ہنگامی صورتحال داخلی خلفشار ایم بی سمرو صاحب مجھے لگتا ہے معاشی حالات جو ہیں وہ وجہ بن سکتے ہیں اس ایک سال کی توصیح کیونکہ ہم ڈیفورٹ کے بالکل نیچ پریں جنوری تک سروائیول مشکل نظر آ رہے ہیں سمرو صاحب جی دیکھیں پی ٹی آئی کے نائب صدر فواد چودری صاحب بھی یہ خدشات ظاہر کر چکے ہیں مگر یہ جو جس آرٹیکل کا ہم ذکر کر رہے ہیں دو سو بتیس اس کے تحت کسی بھی پولٹیکل جماعت کے لیے یہ مطلب ناممکن ہوتا ہے کہ وہ ایمرجنسی نافذ کریں کیونکہ ملکی تاریخ میں ہمیشہ ایمرجنسی آمروں کے دور میں ہی لگائی گئی ہے یہ پہلی مرتبہ ہوگا جو ایک الیکشن سے دور جانے کے لیے ایمرجنسی لگا کر اور پھر اس آرٹیکل کا سہارہ لے کر ایک سال آگے جایا سکے مگر اس کے باوجود یہ کرنا آسان نہیں ہے کیونکہ اگر آپ نے پورے ملک میں اگر یہ ایمرجنسی لگانی ہے تو چاروں صوبائی اسیمبلی سے ایمرجنسی لگانے سے پہلے آپ کو کرا دا دیں منظور کرانی ہوگی کہ ایمرجنسی لگائی جائے اگر صدر صاحب خود کرتے ہیں یہ اقدامات تو وہ بظاہر تو ممکن نظر نہیں لگ رہا کیونکہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ان کا تعلق رہا ہے تو اگر وہ خود بھی کرتے ہیں تو اس کے باوجود بھی ان کو دس دنوں میں یہ ایمرجنسی کا مشترکہ پارلیمنٹ کے الگ الگ ایوان میں منظوری کے لیے پیش کرنا ہے تو وہ یہ اس آرٹیکل کے ثروح قومی اسیمبلی کا ایک سال بڑھانا آسان نہیں لگ رہا باقی ایک چیز کا سہارا مجھے لگتا ہے کہ یہ حکومت لے سکتی ہے جو پی ٹی آئی کے حکومت میں ڈیڈیٹل مردم شماری کرانے کا فیصلہ کیا گیا تھا اب جو وہ ان کا جو شیٹول ہے جی سمرو سہارا بری مچ تینکیو سو بری مچ اللہ خیر کرے دیکھتے ہیں کیا حالات ہوں گے سیاسی معاشی طور پر سب سے زیادہ ویوز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول آج بھی رہا نمبر پن پر سب سے زیادہ کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے